ہیلو فرینڈز آز ہم ہومن ریسپریٹری سسٹم کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کے آرگنز کے بارے میں جانیں گے کہ وہ کتنے آرگنز سے مل کر بنا ہوتا ہے اور وہ کس ٹائپ سے برک کرتی ہیں تو یہاں پر فاسٹ ہے نوزل کیبٹی، فیرنگز، لیرنگز، ٹریکیا، لنگز، برانکائی، برانکیولز اور الیل بیولائی اور ڈائیفرام یہ اتنے آرگنز ہوتے ہیں نوزل کیبٹی مطلب نوز اور نوزٹل سے مل کر بنا ہوتا ہے جس میں یا پھر کاربین ایک شرٹ کو باہر نکلتی ہے اکسیجن کو لیتی ہے اس کے بعد میں فیرنگز یہ نوزل کیبٹی سے جڑی ہوئی ہوتی ہے جہاں سے اکسیجن فیرنگز مجھاتی ہے فیرنگز اور لیرنگز جو ہے وہ فیرنگز سے جڑی ہوئی ہوتی ہے جو لیرنگز یہی سے ساؤنڈ کریٹ ہوتا ہے بوکل ساؤنڈ کریٹ ہوتا ہے اور یہی سے گلے میں سے آواز نکلتی ہے ٹریکیہ ایک نلی ہوتی ہے جو آگی جا کے دو بھاغوں میں بڑھ جاتی ہے ٹریکیہ بھاغیں ہونگے ہیں برانکیولز برانکائی ہوتی ہیں یہ دو بھاغوں پڑ جاتی ہے برانکائی پائی جاتی ہیں برانکائی برانکیولز سے چھوڑتی ہے ٹریکیا کو اس کے بعد میں جو برانکیولز ہیں برانکیولز ایل بیولائی سے جڑی ہوئی ہوتی ہے ایل بیولائی کا مین برک یہ ہوتا ہے جو جو گیسز رہتی ہیں گیسز کا آدن پردان بلیڈ vesselز مدتہک جو بلیڈ cells ہوتی ہیں ان میں آدن پردان کرتی ہے جیسے کاربن ایکشائیڈ کو لے لیتی ہے اور آکسیجن کو بہاں پر چھوڑ دیتی ہے اس ٹائپ سے گیسیس کا آدھان پردان کرتی ہے اور جیسے ہی گیسیس کے اندر جاتی ہے تو جو لنگس ہوتے ہیں جو آئیتن ہے جو بولیوم ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور جیسے ہی کاربن ایکشائیڈ کو باہر چھوڑتے ہیں تو ان کا جو آئیتن ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور جو ڈائے فرام ہیں جیسے ہی لنگس فولتے ہیں مطلب ان کا آئیتن بڑھتا ہے تو ڈائیفرام سے کڑ جاتا ہے ڈائیفرام کا وولیوم کم ہو جاتا ہے اور جیسے ہی یہ کم ہوتے ہیں تو یہ بڑھ جاتا ہے اس ٹائپ سے یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ بڑھ کرتی ہیں ہم ریسپیریشن دیکھ لیتے ہیں ریسپیریشن کی ریسپیریشن is the process which energy is released from food or body تو ریسپیریشن یہ ایک بہت پکریہ ہوتی ہے جس کے دوارہ بھوجن میں سے energy کو release کیا جاتا ہے باڈی کے لیے تو فنکسن آف ریسپیریشن سسٹم is the breathing oxygen for respiration producing energy from food and to breathe out carbon dioxide تو جو تو ریسپیریشن سسٹم کا مین برک یہ ہوتا ہے کہ یہ oxygen کو اندر کرتا ہے مطلب کہ یہ breathe in کرتا ہے اور اس میں سے جو food میں energy ہوتی ہے اس کو produce کرتا ہے اس کے بعد میں carbon dioxide کو باہر چھوڑ دیا جاتا ہے اور لنگس کی سہایتہ سے ہی blood اور air کے بیچ میں gases کا exchange ہوتا ہے مطلب blood میں oxygen کو دیتے ہیں اور carbon dioxide کو باہر چھوڑ دیا جاتا ہے اس type سے یہ definition تھی اب ہم جو لنگس ہوتے ہیں ان کا structure دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کس type کے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر اوپر کی طرف trachea ہے اور یہ دو لنگس ہیں یہ ایک دوسرے سے trachea کے ثروت جڑے ہوئے ہیں یہ جو trachea ہے یہ یہاں پر two part میں بڑھ گئی ہے ٹھیک ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اب ہم آگے دیکھتے ہیں breathing ٹھیک ہے inhalation and exhalation ہم oxygen کو اندر لیتے ہیں اس process کو ہم inhalation کہتے ہیں اور ہم co2 کو باہر چھوڑتے ہیں اس process کو ہم exhalation کہتے ہیں اس میں جو جب ہم oxygen کو اندر لیتے ہیں تو diaphragm contract chest expands air flows in دیکھو یہ جو diaphragm ہے وہ سکڑ جاتا ہے اور اس کے بعد میں جب ہم oxygen carbon dioxide کو باہر چھوڑتے ہیں اس میں جو diaphragm ہے وہ فیل جاتا ہے اب ہم breathing دیکھتے ہیں breathing in اور breathing out اب میں نے آپ کو ایک بار اور بتایا تھا breathing in جب ہم اندر لیتے ہیں trachea lungs اور diaphragm جو ہے وہ inspiration بولتے ہیں جسے جو ہم breathing in کرتے ہیں inspiration inspiration کہتے ہیں اور جب breathing out کرتے ہیں مطلب سانس کو باہر چھوڑتے ہیں exhalation کہتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈائیفرام و اندر کی طرف چلا جاتا ہے exhalation میں مطلب وہ فیل جاتا ہے اور یہاں پر inspiration میں وہ اند باہر کی طرف آ جاتا ہے مطلب کہ وہ شکر اس ٹرائنگ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو heart ہے وہ lungs کے بیچ میں ہوتا ہے مطلب کہ جو left والا lungs ہے left والا lung ہے وہاں پر یہ ادھیک مانترام ہے مطلب کہ ادھیک استطعت ہوتا ہے جیادہ پارٹ پایا جاتا ہے اور جو right والا ہے اس میں کم پارٹ پایا جاتا ہے دیکھیں یہاں پہ nose, mouth, larynx, trachea اور lungs کے دروں جو oxygen آتی ہے وہ directly کہاں پہ supply ہوتی ہے وہ heart میں جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ lungs سے یہ heart میں جائے گی اور یہاں سے oxygen from pulmonary alveolus to alveolus سے جاتی ہے pulmonary بہاں پر یہ جو blood circulate ہوتا ہے blood میں attest ہوتی ہے یہاں پہ oxyhemoglobin بن جاتا ہے یہاں پہ پستت ہیموگلومن سے آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے blood میں ہیموگلومن پریزنٹ رہتا ہے تو ہیموگلومن میں attest ہو جاتی ہے تو اسے ہم oxyhemoglobin کہتے ہیں تو اس ٹائپ سے red blood cells میں oxygen attest ہو کر winding کر کے یہ سارے organs میں جاتی ہیں جیسے liver ہے brain ہے یہاں پہ پورے skin میں جاتی ہے اور اس کے بعد میں یہاں سے جو carbon dioxide ہے وہ carbon dioxide different lungs کی اور جاتی ہے اس ٹائپ سے یہ cycle چلتا رہتا ہے ہم سانس لیتے ہیں اور oxygen پوری باڈی میں circulate ہوتی ہے blood کے سہارے سے blood کے ساتھ attest ہو کر اور وہاں سے جتنی بھی carbon dioxide ہے وہ جا کے ہمارے لنگز تک پہنچتی ہے اور ہم نوز کے تھوڑ سے باہر release کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ اور اچھے سے دیکھ سکتے ہیں پلمونری آرٹیز اور بینڈز پریزنٹ ہوتی ہیں میں نے آپ کو ہرٹ کے سٹیکچر میں بہت ہی ڈیپ لی سہن جائے اس میں آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں یہ جو آٹیز اور بینڈز رہتی ہیں یہ یہاں سے یہ blood کو لاتی لے جاتی ہیں اور یہ لنگز سے attest ہوتی ہیں لنگز سے attest ہونے کے کار تو اسی ٹائپ سے جو پلمونری آرٹری ہے وہ ڈیوکسیجنیٹیڈ بلڈ کی کاربینی اکشائیڈ کو لنگز میں چھوڑ دیتی ہے اور وہ نوز کے درور ریلیس کر دی جاتی ہے اور جو آکسیجنیٹیڈ بلڈ ہے وہ یہاں پر مطلب آکسیجن کو ایبزوب کر کے آکسیجنیٹیڈ بلڈ کو پوری باڈی میں سپلائی کرتی ہے اور پھر سے یہ جو جتنی بھی کاربینی اکشائیڈ ہے اس کو attest کر کے پھر سے یہ اور بلڈ کے ساتھ آکسیجن پوری باڈی میں سرکولیٹ ہوتی ہے اس ٹائپ سے پوری باڈی میں آکسیجن کا سپلائی ہوتا ہے اور کاربینی اکشائیڈ وہاں سے پوری لنگس تک پہنچتی ہے اور لنگس سے یہ نوز کے درور باہر نکال دی جاتی ہے ایکس ایکسپیریٹری سسٹم میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ویسٹ پروڈکٹ کے روپ میں ایکسکریشن کے روپ میں نوز ایک بار کرتی ہے تو اس ٹائپ سے ریسپیریٹری سسٹم میں گیسز کا آدھان پردان ہوتا ہے کاربینی اکشائیڈ اور اکسیجن اس کے لیے مین ایلیمنٹ کا کام کرتے ہیں اکسیجن وہ ہمارے لیے بہت ہی یوسپول ہوتی ہے ہم اکسیجن کو لیتے ہیں اور کاربینی اکشائیڈ کو چھوڑ دیتے ہیں یہی ریسپیریٹری سسٹم تھا اب میرے چینل کو سبسکرائب ضرور سے ضرور کر دیں اور میری ویڈیو کو نائک بھی ضرور کریں اور شیئر بھی کر دیں thank you so much